بندے نو نہیں بلکہ کانو نا بول بول نے دعوت دیتی کے ذرا باغی آمی پھول کھڑے نے بار دا موسم ہے خوشبو ہی خوشبو گئے او اگیا گیا انہوں تعرف کرا بیا فلانا پھولا فلانا پھولا فلانا پھولا فلانا پھولا فلانا پھول کان سنگے اتنا لکھوے مینو تو نہیں آنڈی خوشبو ایک قرآن دے پھولان دی خوشبو عام بندے نو نہیں آسکتی اگل یاد رکھے آجے انہیں خوشبو آئے گی جب اسے ان کی طرز کا ملے گا بلبل پھولوں کی دیوانی اس کی مہک ہر خوشبو الگ ادا بتا کس کو رہی ہے کھوے کوتے کانگو کیونکہ مینو تو نہیں آئی انہیں کیا کاناں رولا کی ہے خوشبو بھی ہے باغ بھی ہے پھول بھی ہے رنگت بھی ہے لجت بھی ہے ترابت بھی ہے نرمی بھی ہے تجھے کیوں نہیں آ رہی ہے کہیں دی زیادہ چون جورے کریں چون جو کھول لیتے بیچے میں نانی لڑا چندہ اوہ فسے آ کی فسے آ آہو اوہ نے کیا جا تیرا ستیہ ناس تینوں پھولا دی خوشبو کی تھے آوے جتھے گھوں فسے آوے اور جس دل اور دماغ میں رب کی بندگی پیمبر کی امتی ہونے کی نسبت جڑی ہوئی ہو جیسے پوری دنیا کے پانیوں میں زمزم مکہ اور اسمائیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی نسبت سے ممتاز ہو گیا وہ بندہ کائنات میں پاس ہو گیا سب سے اوپر ہے جس کی نسبت اللہ اور اس کے رسول سے جڑی ہوئی ہے شکر کرو اٹھ عرب چو چھ عرب لوگوں کلمہ نصیب نہیں بڑھاتے کونے مدارس مشکل دا اکو حل ہو تیار تے سیون چل لذت ملے گی سفر میں تھکاوٹ نہیں ہوگی گاڑی کی چھت پہ بھی بیٹھ کے جائیں وہاں کھلی جگو پہ بھی رہیں تعلق جو دل کا ہے رب سے دل کا تعلق ہو جائے تے گوانڈی مسیط نہیں چھٹ دے پھر ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار مسیط چل تیاری کیسی ہو رہی ہے وضو ہو رہا ہے ہاتھ دوئے جا رہے ہیں خلال کیے جا رہے ہیں بلا تاخیر گفتگو کی دعویٰ دیتا ہوں خطیب نمتدان خطیب حرد العزیز برادر مکرم برادر اکبر حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجے صاحب مخاطب ہوتے ہیں ہم سے آپ کی گفتگو بڑی ہی نفیس اور فہیم انداز میں گفتگو کرتے ہیں تشریف فرما ہے ابھی آپ سے مخاطب ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجے صاحب حافظ اللہ تعالی نحمده و نصلي علی رسوله الكریم اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا جب دل سے دل چلاتے ہیں وہی مستاد ہوتے ہیں حاضرین مجلس احبابِ گرامی بہت ہی خوبصورت بزم سجی ہے اور جس عنوان سے سجی ہے وہ بڑا باکمال ہے مجھے فیصلہ باد میں انیس سو پنانوے میں آتے ہوئے جو سوال کیے گئے ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ نے لاہور دیکھا ہے میں بڑا حیران ہوا کہ مجھے لاہور سے کوئی کام نہیں ہے کوئی غرض نہیں ہے پوچھنے والا مجھے کیوں پوچھنا ہے بعد میں پتا چلا کہ مشہور ہے کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا نہیں ہوا یہ بات آپ لوگوں نے بھی سن رکھی ہوگی خیر ایک سال گزرا مجھے اسی طرح کے ایک مدرسے میں میرے والد صاحب کھیتی باڑی کرتے ہوئے چھوڑ کے گئے تھے اور ہم نے کھیتی باڑی تب کی تھی کاشتکاری جب گندم پھروں کے ساتھ تھرے شک نہیں تھے وہ چولستان اور سہرا کے علاقوں کی آبادی کرتے ہوئے فیصلہ باد میں آکے ہی کوئی یہ پوچھے کہ لاہور بکھے جواب آئے کہ نہیں دیکھا اور وہ سامنے سے بلا جھجک کہہ دے کہ پھر تو جمعہ ہی نہیں مجھے بڑا تاجب ہوا کہ پیدا ہوا ہوں بڑا ہوا ہوں میٹرک کی ہے پڑا ہوں پھر ادھر آئے یہ عجیب انسان نے کہہ رہا ہے کہ پیدا نہیں ہوا خیر ایک سال ترجمہ میں لگا جب ترجمہ میں سورہ الرحمن پہ پہنچا مجھے امید ہے کہ آپ سب کو سورہ الرحمن کا نام آتا ہو جب میں نے وہ پہلی تین اہتے پڑھی تو مجھے وہ پہلا سوال یاد آ گیا جو آنے والے نے کیا تھا لاؤر دیکھیں نہیں تو جب میں آ رہی ہوں اللہ الرحمن سورہ الرحمن میں جو کہہ رہے ہیں وہ انسانوں سے کہہ رہے ہیں کسی مسلک سے نہیں یہ مسلک کی جنگیں میری اور آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہیں لوکل یہیں رہ جائیں گے قبرستان میں مٹی کے نیچے جا کر کے پتا چلے گا کہ حقیقت کیا ہے اللہ فرماتے ہیں الرحمن اگلی آیت کیا ہے کاری صاحب آپ لوگوں کو بھی آتی ہے سورہ الرحمن تو ذرا تصدیق کر دیں کہ دوسری آیت ہے اللہ من قرآن توجہ کیجئے تیسری آیت کیا ہے خالہ کل انسان میں حیرانوں پریشان ترجمہ نہ آئے تو سبحان اللہ کہتے ہیں ترجمہ آئے تو بندہ سوال کرتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ تیرا رحمان وہ ہے جس نے انسان کو قرآن پڑھایا مون آئی جی سمجھ میں چھپ ہو گیا تو اسے ہی بولے جی رحمان وہ ہے ترجم کیوں نہیں چاہیئے تھی رحمان وہ ہے جس نے انسان کو بنایا پھر قرآن پڑھایا جمعن تو پہلے تھا نہیں نا بندہ قرآن پڑھ سکتا پیدا ہوئے ہو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ داخلہ لو پیدا ہوئے ہو تو ادارے بنے ہیں پیدا ہوئے ہیں تو انتظامیاں بنی ہیں پیدا ہوئے ہیں تو سارا سیٹ اپ چلا ہے پیدا ہی نہیں ہوئے اللہ کہہ رہے ہیں رحمان وہ ہے جس نے قرآن پڑھایا ہے قرآن سکھایا ہے خالاکل انسان انسان کو بنایا ہے ڈیڑھ سو کے قریب تفسیر دیکھی تو پتا چلا کہ رب کی بات کا مطلب یہ ہے آدمی میٹرک کر لے ایف اے کر لے بی ایسی کر لے ایف ایسی اسے پہلے کر لے وہ بی ایس کر لے وہ ماسٹر کی ڈگرییاں لے لے ایمفل کر لے پی ایچ ڈی کر لے ڈاکٹر بن جائے انجینئر بن جائے بیوروکریٹ بن جائے بہترین سیاستدان بن جائے بہت بڑا حکمران بن جائے دنیا کی سپر پاور بن جائے سپر مین بن جائے جو من میں آئے بن جائے جب تک اس نے قرآن نہیں پڑا وہ پیدا ہوا ہی نہیں جو میں چاٹ پہلے پوچھ دا تو جمعیاں کےڑا ہے تو تُسی سارے آنے آتھ چک لنا جو چکے رہے آلے آنے نہیں چکنا تو کنے چکنا تو جو میں ہونکا ہوا کہ آتھ چکو جڑا جمعیاں میں آپ سے زیادہ حیران ہوا تھا کیونکہ میں لمبے سفر کر کے آیا تھا سر جی دنیا کی جتنی مرضی محنت کر کے لذتیں اٹھا لیں یہ قرآن نہیں جنا پڑیا یہ صرف بچے ہیں دی ذمہ داری نہیں کہ جامعہ حفظہ لیل بنات ہے لیل بنین ہے لیل تعلیم ہے و تذکیہ ہے و تربیہ ہے بابا سو سال دا بھی ہو جائے قرآن نہیں پڑیا تیاج منوں کے نئی جمعیاں وہ نئی جمعیاں ادھے ہی مان لو دوجہے لفظہ چاہے جدا ویاں نہیں ہویا کہوے میرے سو کاکن ہے کہی جاوے ابھی موقع ہے آج کی ملاقات لذت کے لئے میں نے نہیں رکھی اگر موضوع لذت ہو تو میں بہت کچھ کہوں دنیا میں جسم کی لذت اللہ نے پانچ چیزوں میں رکھی ہے انہیں محسوس کرو گے تھوڑی دیر بعد اور دنیا کی یونیورسٹیاں یہی پڑھاتی ہیں جامعہ کا معنی ہے یونیورسٹی پتہ ہے جامعہ کا معنی مدرسہ نہیں ہوتا مدرسہ اسکول ہوتا ہے جامعہ یونیورسٹی ہوتی ہے یونیورسٹی کا لفظ یونیورس سے ہے یونیورس انگلش میں کائنات کو کہتے ہیں جہاں پورے کائنات کے علوم پڑھائے جائیں وہ یونیورسٹی اور جہاں کل کائنات کے علوم کو جمع کر کے ایک پانچ سال کے بچے کے سینے میں محفوظ کر کے اسے حافظ بنا دیا جائے اسے جامعہ کا یونیورسٹیوں میں صرف پانچ چیزوں پہ کام ہو رہا ہے جتنی مرضی ورائٹی دنیا میں ڈھونڈ لیں صرف پانچ چیز ہیں ڈاکٹرز انجینئرز پروفیسرز لیکچررز ماشاءاللہ بڑے بڑے ریسرچ سکالرز فیلڈ کے اندر لوگ دور دور ترک دنیا میں پھیلے ہوئے ساتھ بڑے آزموں میں زمین کو چیر کے گہرائیوں میں جانے والے پانیوں کو بھاڑ کے اندر کیمروں سے فلم آکے تصویریں لانے والے جنگلوں میں بھسے ہوئے وہ نیشنل جغرافیکل چینلز والے وہ فضاء میں وہ خلا میں ناسا اور اپنے جو ہے وہ سیٹ اپ اور سٹلائٹ بھیجنے والے وہ وہاں جا کے کہکشاؤں پہ کمندے ڈالنے والے وہ ستاروں کو وہ سورج وہ چاند ان کی اندر جا کے پڑھنے والے صرف پانچ چیزوں کے لیے کام کر رہے ہیں پانچ لذتیں پہلی لذت جسم کی اللہ نے رکھی ہے ہاتھ میں اسے کہتے ہیں لمس پتہ جیسدہ رضائی اللہ پہ جائے نا سردیاں جو کھرد رہی تو بندہ ہاتھ میں انکاری صاحب اٹھ گئے نا کہتے ہیں میں تو انونہ کو لو پوچھ کے داستہ جنہوں نے جماعت کروائی ہے ان کی نظر تو نہیں کام کرتی لیکن ہاتھ کا لمس کتنا تیز ہے یوں ہاتھ رکھ کے دس سال بعد ملنے والے کو بھی بتا دیتے ہیں کہ کون ہے رب نے ہاتھ میں لمس میں لذت رکھی ہے میں انو وضاحت کرنے دی لوڑ نہیں ماں آنو پیڑا آنو بیٹے آنو چھوٹے بچے آنو مد نظر رکھے گل لگے دورا لگا جوان جانتے ہیں بزرگ جانتے ہیں بڑے جانتے ہیں ہاتھ کی لمس جب بیت اللہ کے غلاب کو ہاتھ لگتے ہیں اور وہ ریشمی نظارے پوری دنیا بھول جاتی ہے جب وہ ہاتھ صرف بیت اللہ کی دیواروں کو چورا ہوتا ہے گلاب کے پھولوں کو ان کے لمس کو محسوس کرتا کون ہے دل ٹون بے ہاتھ میں تے مزے دل لگتا ہے آگے چلتے ہیں دوسری جسم کی لذت اللہ نے رکھی ہے زبان میں چکھنے میں زیکے ہیں دنیا کے ٹوٹل چار پانچ ماں ہم نے خود بنایا ہے پہلا ہے نمکین دوسرا ہے ترش نمکین اور ترش کا فرق آپ کو پتا ہوگا نمک تے نبو دو الگ چیزہ نے دو الگ دیس تیسرا ہے گڑوا جیسے کریلا چوتھا ہے میٹھا جیسے شہد تے پنجماں ساڑے اپنے مزے نے کراچی بریانی بمبے بریانی سٹوڈنٹ بریانی ماسٹر بریانی فلانے دی دال چکیاں دی دال آ مسالہ گرم مسالہ ویکھن نو دال کھان نو مرگ بوے باریاں بند کرو میں چھٹن لگا چوچے بارہ مسالے تیرہویں دال چودما سواد لو دو دو بوٹی گیاں چکھ ہوتے ہسیں یہ سواد ہم نے بنائے ہیں اور یہ ساری لذت زبان کے اوپر بارہ ہزار سے اٹھارہ ہزار اللہ نے جو چھوٹے چھوٹے دانے اور بڑ بنائے ہیں ان کے ذریعے سے آپ دنیا کی لذت بخار ہو جائے تو پانی بھی کڑوا لگے تیسری لذت اللہ نے رکھی ہے سونگنے میں مون دے بالکل نالت نک سونگ کے لیے داستی داستالن خراب ہے سونگ کے بتا دیتے ہیں کہ میرا یار ہے سونگ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ پھول گلاب ہے سونگ کے انسان بتا دیتا ہے کہ یہ چمبیلی ہے اور عجیب لذت ہے باغ میں سے گزرے تچکیرے دا ہر بندہ کرتے ہو کے نہیں تو واش روم چھو بھی کدیئے میں ہویا ہے گندے نالے سے گزرے چھوٹا سا بچہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے اب وہ پیان دی لذتوں کی سمجھ آئیے پوری دنیا اس پہ کام کر رہی ہے آپ کو پتا ہے ہماری یونیورسٹی اگریکلچر یونیورسٹی ایسنس بنا کے فرانس کو بھیج رہی ہے فرانس پوری دنیا میں کتر بنا کے پرفیوم بنا کے مہنگے ترین بیچ کے ورڈ میں کمائی کر رہا ہے زبان کی بات تھی تو کھانو کی بات تھی آپ کو پتا ہے پوری دنیا شیف اور ہر گھر میں خاتون کی جو ایک بڑی اوبزورتی دیکھی جاتی ہے اے دے ہاتھے چھے ٹیسٹ ہے کہ نہیں کھانو میں ٹیسٹ ہے کہ نہیں پکانا مزے کا ہے کہ نہیں ساری دنیا کے شیف اسے پیچھے بھاگ رہے ہیں دنیا کی جتنی ملائم سے ملائم اور سخت سے سخت چیزیں بنائی جا رہی ہیں یونیورسٹین پہ کام کر رہی ہے کیونکہ جسم کوئی لذتوں کی ضرورت ہے چوتھی لذت اللہ نے رکھی ہے کان میں کہاں کان میں مثال ہو جائے تو اچھا لگے گا تاکہ آپ چکیرے کے لوگ ہیں ایک چیز میں سوسائٹی نے آجی چک کے رکھے ہیں لوگوں کے ذوق بھدے نہ ہوں فکر سماتے خراب نہ ہوں تو نام ملتے جلتے ہیں مگر کام ایک جیسے نہیں نصرت فتح علی خان اور چاہت فتح علی خان تعلق کام سے آپ دنیا جہان کے اور ساری دنیا کی میوزک انڈسٹری تنک پڑی ہے جتنے میوزیشنز ہیں جتنے بنانے والے ہیں جتنے موسیقار ہیں کہ کس بے دھبے کو دیر ڈھمگے کو کس کام پہ لگا دیا ہے اٹھائیس اٹھائیس ملین لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اصل موسیقار جو ہیں وہ تڑپ اٹھے ہیں سنیے ذرا توجہ سے بات کام کی ہو رہی تھی تو دو لوگ بولتے ہوئے اچھے نہیں لگتے میں اس لیے اگر کوئی بول رہا ہوں تو چپ ہو جاتا ہوں خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا دب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں کانوں کی بات ہو رہی تھی کانوں کی لذت ذرا محسوس کیجئے دنیا کے جتنے دھون بنے ہیں جتنے ساز بنے ہیں جتنے ساؤنڈ بنے ہیں جتنے سسٹم بنے ہیں جتنے بٹن بنے ہیں جتنے آپریٹر بنے ہیں جتنے ڈپے بنے ہیں کل کائنات میں جتنی وسک نسک سے موسیقی چل رہی ہے رب نے کٹ لگایا ہے ہوا اندر آئی ہے پیپڑوں میں گئی ہے پیپڑے پھیلے ہیں رب نے ان کو سکیڑا ہے ہوا واپس نکلی ہے گلے کے تار سے ٹکرائی ہے ساؤنڈ بنی ہے تالو میں آئی ہے اس میں گونجی ہے رب نے اس کو زبان کا گھوماتو دیا ہے اور دانتو کی پکڑ اور جکڑ دی ہے حرف کو حرف پہ چڑھا کے لفظ کو بنا کے لفظ سے جو ہے وہ جملے جملوں سے کلام بنا کے رب نے گفتگو بنائی ہے وہ سن کے آپ کہتے ہیں جس آگئی ہے یہاں کہتے ہیں کہ پہلی بھی ٹور گئی ہے اللہ فرماتے ہیں تُو نے کان لیے ہیں بنائے میں نے ہیں سسٹم میں نے دیا ہے سب کچھ سنتا ہے اپنا بنایا میوزک سنتا ہے کبھی وہ بھی سن جس کی دھنے میں نے بنائی آواز میں نے بنائی ساز میں نے بنایا اس کا سسٹم میں نے بنایا کانون میں نے بنائے رموز میں نے بنائے قائدے میں نے بنائے آپ سن رہے تھے کاری صاحب تلاوت کر رہے تھے مغرب کی نماز ہو رہی تھی ساری دنیا کی دھنے مل جائیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاكُمْ وَرَحْمَتٌ لِّلْمُمِنِينَ دنیا کی ہر چیز طبیب دوا دیتا ہے شفا نہیں دے سکتا رب کہتے ہیں میرے قرآن کی آواز ہی ایسی ہے جو سننے والوں کو شفا دے دلوں میں اتر جائے اور دنیا میں گونج کر کے یہ لذت قیامت تک عطا کرے ہیں دونوں طرف لذتیں یونیورسٹیاں میوزک سکھا رہی ہیں بچوں کو تھر تھرا رہی ہیں نچا رہی ہیں ہمارے مدارس اس کے مدد مقابل روح کی غزہ اور سکون کے لیے انہیں کانوں کے ذریعے سے جو کام کر رہے ہیں اسے کتاب اللہ کہتے ہیں اسے درس کہتے ہیں اسے تدریس کہتے ہیں اسے تعلیم کہتے ہیں پڑھنے والے کو متعلم کہتے ہیں پڑھانے والے کو معلم کہتے ہیں سبق پڑھ کر پڑھا دینا سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے ہم لوگوں کا جو دل سے دل جلاتے ہیں اسے دل پہ اتارا نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَا قَلْبِكَ دل پہ اتارا دل سے پڑھایا دل والوں کو پڑھایا دل سے دعائیں دی آپ نے مجھ سے پہلے حدیث سنی حضرات انشاءاللہ آج آپ فرق محسوس کریں گے دس لوگوں میں بیٹھا بچہ ایک مسکال پہ اٹھ جاتا ہے ایک میسج پہ اٹھ جاتا ہے اب باڑا قدر روے نہیں رہیدہ ماں روکتی رہے نہیں رکتا کھانا عید کا پکا ہوا ہو وہ مزا نہیں دیتا سارے کھاندیوں کی ہوئے یہ یہ جو میسج کی ٹون ہے اس ٹون کے پیچھے جو پاڑی کینڈر نے پیچھے جڑا سٹون ہے پتھر سنم بات دل کی ہے دل لگی کی ہے ہاتھ نے لمس کیا مزہ دل نے لیا چکھا زبان نے مزہ دل نے لیا مرچ لگی تکلیف دل کو ہوئی سونگا خوشبو اچھی تھی مزہ دل کو آیا حضرات قانون نے سنا سکون دل نے پایا آنکھ نے دیکھا چس دل نے چکی منظر نظر نظارہ یونیورسٹیاں انہی پانچ چیزوں کے پیچھے بھاگ رہی ہیں گھر ایسا بناو کہ دیکھ کے مزہ آ جائے ٹائل وہ لگاؤ کہ دنیا دیکھ کے اش اش کرے شکل ایسی رکھو کہ دنیا واہ واہ بولے لباس ایسا برینڈڈ پہنو کہ دیر کے دنیا تعریف کرے گاڑی ایسی لوگ کے محلے والوں کو پتا چل جائے اے یہ نا جی ان پانچ چیزوں سے ہٹ کے کچھ نہیں ان پانچ چیزوں کو جو سوچتا ہے وہ دماغ ہے جو سوچتا ہے وہ دماغ ہے جو چلاتا بھگاتا ہے وہ دل ہے اور ان پانچ سوچوں کو اٹھا کے قدم بھاگتے ہیں اور محنت ہاتھ کرتے ہیں تگو دو وجود کرتا ہے ساری زندگی ان لذتوں کی خاطر آخر میں یہ ساری لذتیں بدل جاتی ہیں وہ جی کسے بھی چیز جو خوشبو نہیں ہوں دی کرونے میں دیکھا تھا میں انہوں نہ بابے انہوں نے دیس دا نہیں آو سامنے میں انہوں چولا پہنے دا کون بیٹھا میں انہوں کول پیدا پتا نہیں بچے داست دا نہیں اپا داڑی جو کچھ پتا ہے کوت کٹ دو میں انہوں نہیں دیس دا نظر کی چس بھی گئی سونگنے کی حص گئی چکنے میں جو مرضی بابے کو دے دو کہیں دے میں انہوں سواد ہی نہیں ہوں گا ٹھیک ہے اب بابا ڈھوڑا ہو گئے ہیں پت میں انہوں نہیں سن دا تسی کی کہیں دے ہو تو اسی موں لاندے ہو بس انہوں بھی تھوڑا تھوڑا چولا پہنے دے ہو اچھا یار رابدیاں مرضیاں کدھی اسی میں جوان سا ساڑی بھی یک سی کدھی ساڑا بھی ڈیلہ سی تو کدھی بابا شاہ بلے بھی کہیں دے سی ایک آکھ دا مل سوا لکھ بلے آ پورا یار تولا مل کی بڑھ سی اسیمی کدھی کسے دے یار سا ساڑا بھی ڈیلہ سی تو دنیا گلہ کر دی سی شیر بنے سی لیکن پت کی کریے ہوں تو اسی بابا کہیں دے ہو دورا کہیں دے ہو یہ لذتیں یہی رہ جانی ہے ہلتھانے کم بھی جانا ہے ہاتھیں نے سخت ہو جانے نے پوترا سامنے اڑا ہے تو ناؤں نے کہنا ہے بابا ہے دیاں کولیاں گلہ تے کرڑے آتھنا پھر اے ویلہ اڑا ہے اے لذتیں اتھے نہیں یہ ہے تیری میری یونیورسٹی یہ ہے تیرا میرا کالج یہ ہے تیری میری دنیا یہ ہے مکان یہ ہے مقین یہ ہے سما یہ ہے زمین یہ ہے تیری دنیا روح کو بھی لذت پانچ چیزوں سے ملتی ہے روح ہے گیجے جن نے روح آلے بیٹھے ہو سارا توجہ کرے آجا کوئی گڑ بڑے تم انسیدی دسیارے میں اتھے گل مکاشر نہیں میں جسموں کو تو ٹچ کر چکا ہوں چھیڑ چکا ہوں لمس دے چکا ہوں آپ معسوس کر چکے ہیں معسوس کر چکے ہیں کہاں کہاں پہنچیں سوچ کہاں کہاں گئی دل کہاں کہاں دھڑکے یہ آپ نے ابھی معسوس کی ہے یہ تیری میری دنیا روح وہ ہے کہ جس کو چھٹکا لگے گا اور اعلان ہو جائے گا جی درس روکو امرجنسی اعلان کر دو فلاں پا جی فوت ہو گئے نا کی خیال تے اونا دے جنازے دا اعلان کر دو پھر سانیاں کر نہیں رکھنا موڑیاں تے چکنے تے چل کبرستان اکتی روح من ذکر حادم اللذات جسم کی لذتوں کو برباد کر دینے والی چیز اس کے ماہ بعد آنے والے چودہ جہان ان کے لئے بھی کچھ پڑھا ہے دنیا کے لئے تو پڑھ لیا مستری کیڑا لے ہونا ہے نائی کیڑا صدنا ہے پتا ہے نا ڈرائیور کیڑا رکھنا ہے ساؤنڈ والے پتا جی کتو صدیج پھر تو لگے دے نہیں میں نو لگنے سر جی بڑی دور دور احتمام کری دا ہے تے چند جڑے اگلے تیرے چودہ جہان دور دراز دروڑے سفر تے کلہ جسم تے کلی جان تے وادی کبرستان وہاں تیری گواہی تیری شہادت تیری وقالت تیرا ساد جس نے دینا تھا وہ بھی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا اصل زندگی شروع ہونی ہے موت کے بعد تے کبرچ تیری جمن دی پہلی رہا تھے اُتھے لئے کوئی دودھ پہ جیئے ہی ایتھے تجیر کماری ہوئے لے آؤ دودھ بچے نو اٹھاؤ ماں نو فیڈ کراوے ماں نو فیڈ کراوے نہیں مل رہا ہوئے پوپا جا جا ذرا دودھ تو دودھ لیا اببا جی دکان بند ہے جا یار میڈیکل سٹور تو دودھ دھڑ با لیا اببو جی اڑتا آلے کچھ نہ کچھ تو ہاتھ پاؤں مارو گے بھاگو گے دور دراز تک جاؤ گے یہاں سے شہر تک بھاگو گے اور مرضی پورا کے قرب و جوار میں رہنے والوں مرضیاں تیری میری نہیں رحمان کی ہیں یہ مدارس اور جامعات جو پڑھائیں گے تیری نئی زندگی کو بھی رونک دیں گے تیری اس زندگی کو بھی حسن دیں گے آؤ ذرا روح دی لذت چیک کریے روح کی لذت ہے پانچ چیزوں میں پورا چکر آل جائے نا چکی راہ تی بندے انو چس نہیں ہوں دی جنی چس اپنے اببو نووے کھڑنا لوں دی یہ چھوٹے بچے نا وہ ڈیاں دی نہیں گا لکھر انڈیا چھوٹے بچے دی گا لکھا سو بندے بھی ہمدے اور ند بھی چوبہ اور انڈیاو ہے کیونکہ بڑے ہو جائیں تو خیال بدل جاتے کون کسی کو عمر بھر یاد رکھتا ہے حالات بدلتے ہیں تو خیالات بدل جاتے آج میں نے ایک پوسٹ بھیجی کہ ابراہیم علیہ السلام نے پچیس قربانیاں اور بھی کی تھی کٹا بچہ میڈا بکرا چدرہ یہ چھوٹیسویں قربانی ہیں سب سے پہلی قربانی انہوں نے اببو کی کی تھی والد قربان کر دیا تھی مجھے فوری میسج آیا اببا قربانی دل لگتا ہے لا دیئے بڑے ہو جائیں تو پھر اببا اچھا نہیں لگتا اس کی شادی میں رکاوٹ اس کا اببا تھا اور ایسا اببا اس نے پتہ نہیں کہاں سے لبا تھا وہی پہ لوگوں کی منتیں پوری ہوئیں جہاں پچھلے برے ہم نے مرا ککڑ دا پاتا پھر اببے دی ویلیو ایک مرے ککڑ جنینی رہی دی بات کر رہا ہوں لذت کی کبھی لذت محسوس کیجئے شادی پہ گئے ہوں چھوٹا بچہ ہو گم ہو گیا ہو تو پیوھوں تو نظر پہ جائے جیڑیوں نے چس چکڑی ہے نا تو جو اس کو خوشی ملنی ہے جو اس کی نظریں کبھی پڑنا کبھی جسم کو باڈی لینگویج پڑنا اصل مزہ یہ ہے کہ تم کس کے ہو پورے پینٹ چکے پوچھے نا وہ کدھا ہیں لارے آنڈا ہیں کے مارے آنڈا ہیں بچہ ہوئے لارے آنڈا کدھی نہیں کہے گا مارے آنڈا ہوئے مارے آنڈا تو لارے آنڈی کوٹھیاں ہوئے کہ اببا نہیں بدلے گا دسے گا مارے آنڈا ہی ہے اببا میرا کھوتا ریڈی چلندہ ہے اور میں فلانے کر رہا تھا یہ ہی داست دیو نا یہ ہے اصل روحانی لذت ان تشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ دنیا میں جہاں مرضی چلا جا آسٹیلیا میں جا نیوزی لینڈ میں جا انڈیا میں جا تو کسی غیر مسلم ملک میں جا جورم میں جا امریکہ میں جا ناروے میں جا دنیا جہان کی سٹیٹس گھوم لے اوٹھے تے نو کو پچھے کون ہوں دے ہو یہودی کرے اپنا اشارہ عیسائی کرے اپنا اشارہ تے توں کریں پھر اپنا اشارہ کہ دسے ہیں کہ اسی پنج منہ نالے ہیں پنجانوں پنج لذتاں پہلی لذت شہادہ تین انتشہد اللہ الہ الا اللہ اوئے تُو کس کا ہے اللہ کا کدا جس بھی نبی کو کوئی پوچھتے تھے نا اس وقت کے دشمن نمرود فرعون حامان قارون ابو جہل ابو اللہ حطب شب آپ کون ہیں تارف تارف میں کیا کہتے تھے انا عبداللہ انا عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا چس نہیں ہوں دی ویسے نسبت کرنا آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آنی اپنی جوانی میں جاؤ جو بزرگ ہے اور جو جو جوان ہے وہ اپنے حال میں جاؤ اور جو بچے ہیں وہ ذرا فیوچر میں آگے جائیں مستقبل میں سب میں بیٹھے ہوئے جس سے بندے کا پیار ہونا دلی جگری طور پہ یارانہ ہو او دے نانہ لو انہوں کو چھیڑے بھی تچا سن دی کہ نہیں چلو یار کسے بانے نانت لیں دے ن پوری منڈی میں سمنڈی میں میں نے ایک بندے کا نام پوچھا ہونا کیا ہو اللہ والا مجھے بڑی حیرانگی ہوئی میں نے اس سے آگے پوچھا پائی توانو اللہ علیہ کہیں دے یار کہیں دے ہو رس تو وقت کے کیوں ہاں بس آدھے پیچھے لکھیا ہم دا ملنگڑی داتا دی تو انہوں نے منڈی چمینو اللہ لاغ منے آتے اور کی چاہیتا ہے بیٹھے ہو اللہ والے کے نہیں کسی اور کے بندے تو نہیں جب سب اللہ کے ہیں تو لذت لیا کرو اشہدو اللہ الہ الا اللہ اور لوگوں اس بات پہ خوش نہیں ابھی بھی مقدر پہ شک ہے رب گندی نالی دا کیڑا بنا دے ند کی کر دے انسان بنایا ہے اشرف المخلوقات بنایا ہے محمد الرسول اللہ اس نام میں جتنی لذت ہے کائنات دیاں ساریاں شریدیاں تے کھنڈا چوک کے کھوان چپا دو پانی مٹھے کر لو جام شیری ڈال دو روح افضاء ڈال دو دنیا کے شہد ڈال دو اسم محمد سر جی دنیا کی یونیورسٹیاں اس کے خلاف بولے گی یہ مدارس اس کا تعلق مودت لذت چاہت پیار رغبت پڑھائیں گے کہ اس نام سے پوری دنیا مغلوق جب سے چلی ہے کوئی نہ کوئی رب نے ان کو نبی دیا ہے اے اپنی قسمت پہ راضی ہو کے لذت اٹھاؤ کہ اللہ نے ہمیں جو پیمبر دیئے جو ہاتھی دیئے جو مرشد دیئے جو رحمت ادا کی ہے ان کا نام ہے محمد الرسول اللہ یہ روح کی لذت ہے محسوس قومیں کنتا ہے جو روحانی ہو جس کی روح زندہ ہو ضمیر مر نہ چاہے ضمیر مر نہ چاہے جیسے دنیا کی لذت بھی خراب ہو جاتی ہے بخار ہے زبان کی لذت گئی مشہورے نا جیو ایک بندے نو بندے نو نہیں بلکہ کانو نا بول بول نے دعوت دیتی کے ذرا باغی آمی پھول کھڑے نے بار دا موسم ہے خوشبو ہی خوشبو ہے او اگیا گیا انو تعرف کرا بیا فلانا پھولا فلانا پھولا فلانا پھول فلانا پھول کان سنگے اتنا لکھوے مینو تو نہیں آنڈی خوشبو ایک قرآن دے پھولان دی خوشبو عام بندے نو نہیں آسکتی یہ گل یاد رکھے آجی انہیں خوشبو آئے گی جب اسے ان کی ترز کا ملے گا بلبل پھولوں کی دیوانی اس کی مہک ہر خوشبو الگ ادا بتا کس کو رہی ہے کھوے کوتے کانگو کیونکہ مینو تو نہیں آئی انہیں کیا کاناں رولا کی ہے خوشبو بھی ہے باغ بھی ہے پھول بھی ہے رنگت بھی ہے لجت بھی ہے ترابت بھی ہے نرمی بھی ہے تجھے کیوں نہیں آ رہی ہے کہیں تھی جارا چون جورے کریں چون جو کھول لیتے بیچے میں نانی لڑا چندہ اوہ فسے آ کی فسے آ آہو اوہ نے کیا جا تیرا ستیہ ناس تینو پھولا دی خوشبو کتے آوے جتے گھو فسے آوے اور جس دل اور دماغ میں رب کی بندگی پیمبر کی امتی ہونے کی نسبت جڑی ہوئی ہو جیسے پوری دنیا کے پانیوں میں زمزم مکہ اور اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی نسبت سے ممتاز ہو گیا وہ بندہ کائنات میں پاس ہو گیا سب سے اوپر ہے جس کی نسبت اللہ اور اس کے رسول سے جڑی ہوئی ہے شکر کرو اٹھ عرب چو چھ عرب لوگانوں کلمہ نصیب نہیں پڑھاتے کونے مدارس اسی لیے نظر ان پہ ان کو بند کر دو یہاں پر داشت کر دی ہے انہیں ختم کر دو علماء کو مٹا دو کاریوں کو بھگا دو اور پڑھنے والوں کو کہیں اور لے جاؤ پتا جے ایتھے جنیاں گڑیاں جانڈیاں نے نہ سڑکتے ساریاں کارجاں یونیورسٹیاں کوئی ایک بھی گڑی صویرے نہیں لب دی کہ جیڑی بقاعدہ کسے مدر سے جانڈی ہوئے اللہ ما شاء اللہ کچھ سیکل کو موٹر رکشا یہ پرابلم ہے کہ ہماری لذتیں ختم ہو گئی ہیں روحانیت ختم ہو گئی ہے مزدور آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کر کے گرمی میں اور پھر اوور ٹائم بھی لگا لیتا ہے آٹھ گھنٹے گرمی کی شدت میں لیکن آٹھ منٹ مسجد میں پنکھے کے نیچے آکے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا دلیل ہے کہ جسم اور جسمانی لذتیں تو بڑی مضبوط ہیں مگر روحانی لذت نہیں ہے اگر لذت ہوتی تو حیال السلام کے بول کے اوپر میرا نوجوان اللہ کے گھر میں ہوتا دوسری لذت رب اگے کھلو اون دی وہ گیڑا ویلا ہوئے گا جدو سونے اون گئے تو سونے اون دے اگے کھلو اون گئے میں شادی حالوں میں جب نکاح پڑھانے کا موقع ہوتا ہے تو لڑا رہا میرے پاس بیٹھا ہوتا ہے سجے کب ہے نکاح پڑھا ماستا جی چل دی کروں پھر کی ہو میں کیا بوتل کھانا پوکھ لگی کہیں دا جی ہو تو انہوں لگی ہو تو ان کی بیکھنے چاہنا ہے کہیں دا جی میں تے اپنے سامنے ہاں بڑھنے سامنے جی دے لئے انہا احتمام کیتا وہ بیکھنے چاہنا یہ گھاری یہ مکان یہ دولت یہ زمین یہ زمان یہ دنیا یہ اولاد یہ مال یہ جمع پونجی یہ بھاگ دوڑ یہ تیری تغاریاں ساری مستوریاں اس دن لذت دیں گی جب رب اپنا دیدار کروائے گا اور اپنے محبوب کا دیدار کروائے گا پتا جے وصال کی لذت جو ملتی ہے نا دل والوں کو ملتی ہے روحانیت میرے محبوب کے سارے اہلِ بیت تشریف فرما ہوتے پتا ہے پہلے ادھر مکہ میں امہ خدیجہ سیدہ سودہ ہوتی مدینے میں آکے میرے پیمبر کے بارہ ہجرے ہماری مائیں میرے محبوب کی گھر والیاں پر سکون زندگی وہ ہجرے ان میں کہیں سیدہ عائشہ تشریف فرما ہوتی کہیں سیدہ حفظہ جن کے نام کی نسبت سے یہ ادارہ بنا ہے کہیں امہ سلمہ ہوتی کہیں زینب بنت خزیمہ کہیں زینب بنت جاش ہوتی کہیں سیدہ جوہریہ ہوتی کہیں سیدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے بیٹھ کے باتے یہ سارے کے سارے کھرانے مل کے بیٹھے ہوتے ادا حزارت السلاہ سننا جملہ پھیکنا مت ادا حزارت السلاہ جی دو ہندہ نا ملاقات دا ٹیم تے کھلون دا ٹیم حضور ہمیں بھی بھول جاتے خوشبو لگائی ہوتی محفل سجائی ہوتی اور پیاری بیویاں پاس ہوتی مگر آپ بلال کو کہتے یا بلال کم فارہنا بسلاہ بلال اقامت کہو رب سے ملاقات کریں دل کو سکون ملے و جوہی لتکرہ تو عینی فی السلاہ مجھے نماز دیکھ کے جو ٹھنڈک ملتی ہے وہ دنیا میں کسی اور چیز میں نہیں ملتی سبحان اللہ اچھا سبحان اللہ آپ ہم بہت کہل آنگے میں تو انہوں کہنے ہی نہیں تسی کہو کیونکہ سبحان اللہ کہہ کہ کئی دفعہ نہ اسی گلگوا دے دیئے جی آجوی نماز دی لذت نہ چکی تے پھر ساری زندگی شاہد نہ چکو رب کے کھلون دی چس بکھری یارو بیت ویندہ ہوئے انتہ بودہ رب کا کھاننا کا ترہ اللہ پہلے آواز دے کے بلائیں دکان چھوڑ میرے پاس آ حل چلا رہا ہے چھوڑ میرے پاس آ گاڑی کی سٹیرنگ میں بیٹھا ہے ہی یال السلاہ آجا دو گلہ کریے کبھی کھڑے ہو کر کے کبھی جو ہے وہ سٹائل چینج کر کے حالت رکو میں کبھی سجدوں میں لیٹ کے وسجد وقت تریب آ میرے قریب آ کبھی تشاہد میں بیٹھ کے دھرنے دے کے انگلیاں وعدہ علا شریک کے ہلا کے یہ جو ملاقات کرے گا نا یہ ہیں وصل کے جام تو انو کی پتا تُسی قدی پیتا ہوئے تے فیری ہے تُسی کہنا مولوی نے لگدہ پیتی ہے سانو قیدہ نہیں پیتی چنگی گال نہیں کرن گیا وہ جو پینے پیلانے کی بات کرتے ہیں ان سے کہتو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں اور وہ جتنی پی کے بہک جاتے ہیں ہم اتنی جام میں چھوڑ دیا کرتے ہیں آپ کو کیا پتا سلام پھیر کے کتنے ذکر ہیں جو چھوڑنے پڑتے ہیں وگرنا ابھی اور جام اور سٹائل اور فلیور نیا رنگ نیا گھنگ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ چتنی آپ نماز میں چملے پڑتے ہیں نا ان کا ترجمہ مدر سے سکھاتے ہیں کسے اس فلیور دا تو انو پتا لگ جائے اللہ دی قسمیں ساری زندگی چاہ سے چک دیا محبوب قیام کرتے لمبا قیام کرتے قدموں پہ ورم پڑتے یار پوچھ لیتے حضور یہ ماجرہ کیا ہے آپ کہتے ہیں فلا اکون عبدن شکورہ میرے رب نے مجھے جن عظمتوں سے نوازہ ہے نماز کی لذتی ہے میں شکر گزار بن کے پھر لمبے سجدے نہ کروں سو جانو کون ویندہ ہے جیدو کام چچس ساری ہوئے نا پھر پیرانتیں کھورک نہیں ہوندی دلیل کاری صاحب نماز پڑھاتے ہیں کاری صاحب سے پوچھئے گا وہ تینے سفارے بھی پڑھن ہونا نو پیرانتیں خارش نہیں ہونی تراویوں میں آپ دیکھتے اسی پہلی رکعات چی پیر تے پیر چاڑ گئے تے اڈینہ کھورکنڈیر میں کیونکہ ہمیں لذت نہیں آرہی جیتے چاہ ساندھی ہوئے کھورکا گئیاں خارش نہیں خوشو ہو مزو ہو تعلق ہو مبدت ہو گہرائی ہو آپ کو پتا ہے اللہ کے جتنے اولیاء گزرے ہیں اتکیاں گزرے ہیں اسفیاں گزرے ہیں بزرگ اتہار ہستیاں گزری ہیں کتب عبدال گزرے ہیں جتنے فقہا محدثین و مفسرین گزرے ہیں جتنے تابعین تبا تابعین گزرے ہیں جتنے میرے نبی کے صحابہ گزرے ہیں اور جتنے انبیاء گزرے ہیں ان پہ جب وہ مشکل آتی تھی تو کیا کرتے تھے پتا ہے ساڑھے دی تھے بینر لگے ہر مشکل دا ایک کو حل ہو تیارت سیون چل میں سوہ لاکھ ظاہری اور سوہ لاکھ باطنی ترباروں پہ اپنی زندگی گزارنے کے بعد یہ جملہ کہہ رہا ہوں ددیال ٹوٹلی ہنڈرڈ پرسنٹ ماشاءاللہ دیوبندی ہے ننیال سارا بریلوی ہے یار بیلی تو سجن سارے شیئر گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے کے بعد دنیا بھر گھومنے کے بعد یہ چھوٹا جملہ نہیں تو اٹھی ریتے میں پڑھے فیصلہ باچ ہر مشکل دا ایک کو حل ہو تیارت سیون چاہیے جھولے لال دے خوشیاں کا مطال لذت آتی ہے تو چلتے ہیں لذت کے بغیر کون جاتا ہے دماغ جڑا ہوتا ہے سوچ جڑی ہوتا ہے حضور کو لذت کہاں مل رہی ہے ہر مشکل دا ایک کو حل ہو تیار مسید تے چل تیاری کیسی ہو رہی ہے وضو ہو رہا ہے ہاتھ دوئے جا رہے ہیں خلال کیے جا رہے ہیں کیا کیے جا رہے ہیں یہ میں نے مثال کے لیے یہ پہنی تھی اچھا ہوا ہے پہلے ہی اتر گیا یہ مجھے واپس کر دیں ہر مشکل دا ایک کو حل ہو تیار تے سیون چل لذت ملے گی سفر میں تھکاوٹ نہیں ہوگی گاڑی کی چھت پہ بھی بیٹھ کے جائیں وہاں کھلی جگو پہ بھی رہیں تعلق جو دل کا ہے رب سے دل کا تعلق ہو جائے تو گوانڈی مسید نہیں چھٹ دے پھر ہم سائے باہر چوکوں میں بیٹھے رہے مسجدیں خالی ہوں ایسے نہیں ہوتے مدر سے دو چار ہوں تو پورے دا پورا پنڈ ان پڑ ہوئے پھر ایسے نہیں ہوتا لذت ملتی ہے نماز میں آپ کو پتہ ہے لوگوں کے تیر نکالے گئے نماز میں کب نکالے گئے نماز میں آپریشن کیے گئے نماز میں لذت تھی تو یہ سب ہوا وگر نہ ایڈا سوکھا کام نہیں روحانی لذت میں دوسری چیز ہے نماز نماز کون سکھاتا ہے مدر سے مسجدیں استاز استانیاں مولمین مولمات دنیا کو اسی لئے تو بورا لگتا ہے دنیا کو بورا کیا لگتا ہے توجہ کیجئے گا عمران خان نے دھرنا دیا نماز شریف لوگوں نے دھرنا دیا علامہ طہر و قادری صاحب نے دھرنا دیا مختلف لوگ دیتے رہتے ہیں آپ بھی سڑکوں پر دھرنے دے لیتے ہیں اچھا دنیا کو کوئی پروانی ہوتے ہیں جڑا مرضی دیتی جب ہے کیونکہ یہ دھرنے ہیں دو انگلیوں والے دھرنے ہیں دو انگلیوں والے وپری کا ہلکا اور یہ دھرنا جب بھی بنے گا بڑی جلدی بکھر جائے گا لیکن یہ تشاہد والا دھرنا پتا جے تشاہد والا دھرنا نماز میں جب تشاہد میں بیٹھتے ہیں دنیا کے ساتھ برعازموں میں روزانہ جہاں جہاں انسان بستے ہیں میرے پیغمبر کے امتی تشاہد میں بیٹھ کے یہ انگلی جب اٹھا کے یوں ہلاتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پوری دنیا کا کفر یہ انگلی ان کے جگر کو سینوں کو چیر کے چلی جاتی ہے کہ جس پیغمبر کو مارنے کے لیے شہید کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے زور لگایا ان کے امتی اور فالوورز دو عرب کی تعداد میں آج بھی پوری دنیا میں آباد ہیں اور زندہ ہیں اس بات پہ خوش ہوا کرو خوشی منایا کرو کہ محبوب کی نماز اور تیسری اللہ نے لذت رکھی ہے دل کے ساتھ وہ مال دینا جو بڑا پیارا ہو وہ چیز دے دینی جو بڑی اچھی لگتی ہو اس کو جو محروم ہے مجھے بھی اللہ دیتا ہے فرق سمجھئے گا امیر اور غریب دونوں کو بناتا اللہ ہے لیکن اللہ پیسے امیر کو دیتا ہے غریب کو نہیں دیتا اللہ دی بانٹ ہے میرے گھر میں جب بیٹے اکٹھے کہیں جا رہے ہوتے ہیں کالج یا اسکول یا مدرسہ میں نے خرجی بڑے کو دینی ہوتی ہے سب کو نہیں دیتا اس میں بڑے کا بھی امتحان ہے چھوٹوں کا بھی امتحان ہے بڑے کا امتحان ہے کہ ان کا حصہ رکھ کے تو نہیں دیتا ڈنڈی مار کے اور چھوٹوں کا یہ ہے کہ وہ لیتے کیسے اللہ امیر کو دیتا ہے سو روپے اور کہتا ہے ساڑھے ستانوے تیرے ہیں اڑھائی تیرے علاقے کے غریب کے ہیں انہوں لب کے ادھا بوا کھڑکا کے ادھے کارٹائی روپے دے کے اڑیں جس دن مانگنے والے ہاتھ پھیلا کے دنیا میں نکلیں تو سمجھ لو کہ وہ جسے سو ملے تھے اس نے ساڑھے ستانوے میں اس کا کچن یا اس کا واش روم یا اس کا گھر نہیں چلا پیٹ نہیں بھرا اس نے غریب کے بھی اڑھائی دبائے ہیں اسی لیے تو اس کے دروازے پہ غریب آئے ہیں جدن جیب چھوڑا پیسے بندہ دین تو رہنا یقین کرو کبھی اپنے بچے کو گاڑی میں موٹر سائیکل پہ بٹھا کے کبھی مسجد میں گلی میں جا کے چھوٹے جو بچے نکڑا بیٹا یہ سو روپیہ اس آدمی کو دے یہ چودریاں ترہ جائے گا دے کے آئے گا اور بڑا مزہ جنہوں نے عمرہ کیا ہے رمضان میں مدینے میں گئے ہیں واجروں میں ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے آکے ہاتھ پکڑتے ہیں تعال یا ہمی فتر مانا نرم نرم ہاتھ چھوٹے چھوٹے بچے چاچو آج روزہ تو سی ساڈینل کھولڑا ہے یہ ماں باپ سکھاتے ہیں تو روح کو سکون ملتا ہے جب کوئی غریب کھاتا ہے غریب پیتا ہے اسے پیسہ ملتا ہے اس کے ہاتھ میں چیم میں جاتا ہے اسے زکاة کہتے ہیں اے تسی دیڑی ہیں زکاة تو پھر دنیا چھوٹے سکون آنا ہے وگر نہ آپ حکوم تو کو جتنا مرضی دیتے رہے حاج کا پیسہ بھی دے دیں قربانیوں کا بھی دے دیں بکرے چھترے بھی ان کو دے دیں اور بھی اپنی دکانے زمینے مکان بیچ کے بھی حکومت کو دے دو ان کے پیٹ نہیں بھرنے کیوں وجہ جب کسی کا مال کھانے کی عادت پڑ جائے تو پھر ساڑھے ستانوے سے بھی بیٹ نہیں بھرتا دوسرے کے اڑھائی بھی بندہ کہتا ہے چل کی کرنے سو ادھا نوٹ تڑا مانگے تک کی فیدہ اور آئیے چوتھی لذت اللہ نے رکھی ہے احساس میں احساس کہتے ہیں روزے کو ایک حدیث ہے اس کی سنت کا میٹر آپ نے سنا ہوگا مسئلہ ہے ایک جنگ ہے جنگ کے اندر کچھ لوگ زخمی ہیں اور پانی مانگ رہے ہیں دینے والے نے جب پانی دینے کی کوشش کی سنائے آپ نے دوسری طرف سے آواز آئی پانی انہیں کہا یارو پتہ نہیں میرے تو زیادہ زخمیوں نے دے دے انہوں کہیں دے احساس آپ پہلے آپ نے کیا کہا ساکیو لکاؤ میں آخر ہوں پلانے والا آخر میں پیئے گا ساڑھے چکیرے چواریو پہلے اپنا پاڑا پار کے رکھ دا ہے دے گا ہونا نہ ہی پہلے اپنی ٹینٹ پر آندہ ہے پھر کار آلیا انہوں دے گا گھنٹ ہو رہا دا ہے میرے محبوب نے جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہا پور سب کو پلائیے پھر آخر میں پینا ہے روزہ احساس کا نام ہے کہ بھوک لگے تو حصر کے وقت کیا حالت ہوتی ہے پیاس لگے تو کیا حالت ہوتی ہے اگر روزہ رکھ کے بھی روح کو سکون لینا ہے ملے گا سکھائیں گے مدرسے پڑھائے گی کتاب اللہ اور یہ طالب علم بنو گے پھر پتا چلے گا کہ اگر گھر میں بہو کو اتنا احساس نہیں ہوا روزہ رکھ کے بیٹی کو احساس نہیں ہوا کہ بوڑا باپ جس کی شوگر لو ہے جو کمزور ہے جو نعیف ہے جب اسے بھوک لگتی ہے تو وہ کیسے تڑپتا ہے خونت قیدہ ادھا نا اببا جی صبر کر نیانہ بڑھ گئے ہیں نہیں چوتھی روحانی لذت روزہ میں اور روزہ میں احساس اور پانچمی لذت حاج میں تے حاج جدا مزہ ہندہ جے کہ نہیں جے ہندہ میں انہوں تو یقین کرو حاج وے کہ مزہ ہندہ سی جب ہم دیکھتے تھے ہم چھوٹے چھوٹے تھے بہت چھوٹے تھے بہن بھائیں تو ایک ہی بات کرتے تھے اللہ مکہ دکھا مدینہ دکھا مکہ دکھا مدینہ دکھا اور ننیال کی طرف سے یہ سبق ملا تھا المدینہ چل مدینہ پڑھتے تھے لیکن رب جب لے کے گئے جب معبوب کے شہر میں رہے وہاں رہ کے رب کے دین کو دیکھا سمجھا پڑا حجاج کو دیکھا پوری دنیا تین سو ساٹھ زابیوں سے آئی ہوئی تو انہوں پتا جے کل تلبیہ تھا کی مزہ ہے تلبیہ ہندہ جے مدرسے میں اسی لئے بٹھایا ہے کہ اگر نہیں آتا تو شرماؤ بھی نہیں گھبراو بھی نہیں سیکھ لو میسج کرنا نانا آوے تو بندہ انگلش ماری موٹی سے کھلیں گا ٹاچ موبیل بابیہ نے انہوں سے کھلیا پہلے کہیں دے اسی نانا پو تسانو کی پتا انہوں سے انہوں 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 کے سخواہ شکھا کہ اے ساڑے تو اگے دوڑنڈے ہندہ ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں لبائک اللہمہ لبائک لا شریک لکا ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لک میرے محبوب نے اور سوہ لاکھ ساتھیوں نے ہر چڑھائی پہ ہر اترائی پہ ہر اونچ پہ ہر نیچ پہ پہاڑوں پہ سہراؤں میں جہاں جہاں سے گزرے اتنا رب کا نام پکارا براتا جاندیاں توسی بیکیا نا کتنا جاندیاں نے داستیاں نے کہا جی چلے ہیں رشتہ لے کے اونائیں دنیا کو رشتہ بتا کہ تیرا میرا رشتہ کیا ہے تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں اعلان کر نعرہ لگا بول تلبیہ کے اتو اڈلہ گئی یہ ائرپورٹ ہے ایتوی میں کراچی جا انڈیا ساتھ میری مغرلی سیڑت ایک بیبے بیٹھی جا یو ڈر لگا نا تی او نا تلبیہ پڑھنا شروع کرتا اللہمہ لبائک پنجابی لبو لے جا میرے خیال میں سندری سائٹ کہے لبائک اللہمہ لبائک میں ہمیں مارا جا کر کے پیچھے بے کہ آپ ہی اممہ بھولی ہے اب آج بھی پتلی ہے تے ایک کدھم پڑھ رہی ہے ساٹھی تو پہ آپ یہ انہوں پڑھ نہیں لیا ہوں گا میں کہا ماں جی ہے کی پہ کہیں دے پوتھ میں عمرت چلیہ میں تلبیہ بھی پڑھ نہیں ہے ہا صدقے ماں صدقے اس آواز پہ کانوں کی وہ لذت پھر ماں جی نے پڑھا لبائک اللہمہ لبائک ان دنوں میں درنے شرنے کافی چل رہے تھے میں پیچھے پولا جا کر کے مو اجدہ کہ ماں جی ایدہ نہیں قیدہ قیدہ لبائک یا رسول اللہ کہنے دی ماں ایڈی کملی نے ایتر نج پڑی دا عمرت چاہی پڑی دا جڑا میں نہیں ہا ہائے تجھے سمجھ آجائے پوری دنیا کے لوگوں نے پڑھا محبوب نے پڑھا اصحاب نے پڑھا دابعین نے پڑھا فقہاں نے پڑھا محدثین نے پڑھا مفسرین نے پڑھا عطقیہ نے پڑھا اور دل کی لذل سے پڑھا لبائک اللہمہ لبائک یہ وہ جملہ ہے جو دنیا کے ساتھ برعازموں سے رکھ کر کے تین سو ساٹھ جہتوں سے مکہ کی طرف یک جہت ہو کے روانہ ہوتا ہے اللہ میں بھاٹی سے اٹھا ہوں تو حاضر ہوں میں بندہ تیرا تو رب میرا وہ پولے بول اللہ بادشاہت بھی تیری حکومت بھی تیری بندگی بھی تیری میں بندہ بھی تیرا عنایت بھی تیری یہ پیسے بھی تیرے یہ دولت بھی تیری یہ جسم بھی دیا تیرا یہ صحتیں بھی عطا کی ہوئی تیری یہ گھر بھی تیرا مجھے کسی کا ڈر کیوں اور ہر مسلک بولتا ہے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں کہتے بڑی کہے دا بے نا بندے نو مردی مرجا مانگی پر تیری علاوہ کسے اللہ آکھ چکا تے پھر پیو دی تی نا سمجھی بندے دا بھی نا سمجھی ایتھے سینہ ہو جاندہ ہے اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ بندہ کہے لبائی لا شریک لگ لبائی اللہ روح زمین پہ کل کائنات میں تیرا شریک کوئی نہیں پھر جدو اتر دی ہے نا فلایٹ جدے اور پھر پہلی نظر پڑتی ہے بیت اللہ پہ اللہ پوری دنیا نا فضامہ چھوٹ گئے بھی کہنا یہ لذتیں پانچ اور ابھی تو بیت اللہ پھر تواف کی لذت زمزم کی لذت صفہ پہ چڑھنے کی لذت منا پہنچنے کی لذت بال کٹوانے کی لذت دنیا کی مہنگی ترین ٹینڈ کی لذت پتہ جے دنیا دی مہنگی ترین بارہ لاکھ دی ٹینڈ پہ یوں دیئے ہمارہ جب جو مزہ ٹینڈ میں نہ شہر میں نہ پینڈ میں کہتے ہیں یار کہتا ہے میں ٹینڈ میں کھڑی ہیں تو کہندہ میں چار استرے پھر آگیا ہوں بسم اللہ رب کہتا ہے آجا تو مجھے اس حال میں اچھا لگتا ہے محبوب نے مندوا دیئے اصحاب نے مندوا دیئے چل پڑے وہ مینہ میں وہ مصدلفہ میں وہ عرفات میں تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت یا شنائی یہ لذت لینی ہے تو مدرسے میں آ قرآن اٹھا رب سے ملنا ہے قیام رکو سجود میں آ انشاءاللہ انشاءاللہ جب قبر میں اتارے جاؤ گے تو پہرے دے دے گا قرآن جب عشر میں اٹھائے جاؤ گے پہرے دے دے گا قرآن جب پیاس لگے گی محبوب زمزم کے چان تھما دے گے جب نظر دیدار کی لذت مانگے گی رب اپنا دیدار کروا دے گا جہنم سے بچا کے وہ جنتیں دے گا جان سکون ہے اسی لیے تو شریک جلتے ہیں میں آنڈے آزان تھے تو اٹھائی تے انہوں لگ دی چنگ چی دے اٹھائے شریکہ نکا دی آگے لگنی ہیں ممکن ہے دے تو مہیں گاونا دکھوتا ہوئے لیکن اسی لکھا لینا ہے آگے لکھا ہوتا ہے جلنے والے کا موں کالا وہ جے تُو لکھنے ہی ہے تو کچھ چنگیش ہے لکھے اے دے نالو نا نکا دی ساڑ پہنی ہیں لکھنے ہی تے لکھ رب نہ مارے تو شریکہ دے مصدر ہوگا نہیں ہاں آگ دنیا کی شراب تم کو دکھاتا ہے دنیا کو دکھا آٹھ عرب میں سے چھے عرب تیرے شریف یہودی بھی جل رہے نصرانی بھی جل رہے مجوسی بھی جل رہے مولد بھی کیوں جل رہے ہیں صرف اس لیے کہ تیرے پاس مدرسے ہیں تیرے پاس قرآن ہے تیرے پاس تعلیم ہے تربیت ہے تو آئیے اس کے ساتھ جنگی ہے میں نے امید ہے لادے آنونا انشاءاللہ اگلی دفعہ بڑیاندہ مدرسہ بھی بنونا پینا کہ جس میں بڑے بھی پڑے جوان بھی پڑے بیٹے بھی پڑے بیٹیاں بھی پڑے عورتیں خواتین بھی پڑے بہتا نہیں تو ایک دن لی آ کے پڑھ لو صرف لا الہ اللہ کا ترجمہ سیکھ جاؤ تو انشاءاللہ یہ بھی قیامت کے دن نجات ہے اللہ سے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ محسوس کریں گے کہ حال جمعے نہیں جمعنا ہے پڑے نہیں قرآن پڑنا ہے سکھے نہیں سکھنا ہے بچوں نے یاد کر لیا ہے تو بڑے محلوم کیوں ہیں قبر میں بچوں نے ساتھ نہیں جانا یہ صدقہ جاریہ بنائیں لیکن خود بھی کچھ کوشش کریں جو بھی شعبہ ہے اس سے جڑ کر کے قرآن کو تھوڑا تھوڑا پڑے اور انشاءاللہ ان مدارس کے آپ بازو بنیں اپنی نفری دیں افراد دیں اور آپ کے جنازے میں کھڑا ہوا جب آپ کا بیٹا آپ کے لئے اللہ مغفر لہو کہے گا ساری دنیا کی لگائی قیمت پوری ہو جائے گی اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے بڑی دلی خوشی ہوئی ہے مبارک بات پیش کرتا ہوں اس افتتا کے موقع پہ کہ آپ احباب نے یہ اس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ملی ہے تو اس کے اوپر پیسہ لگتا ہے وقت لگتا ہے سوچ لگتی ہے اور آپ کو یہ سہولت میسر ہے تو اس سے استفادہ کیجئے اور محلوم مت رہی ہے ماشاءاللہ میرے سامنے اشتہار ہے کہ ازہر لڑا صاحب ریاست علی لڑا صاحب عمر طراز لڑا صاحب زفر لڑا صاحب صدام لڑا صاحب مستر عمر طراز مستر عمر طرح اچھا میسز عمر طراز لڑا صاحب جتنے بھی دوست احباب ہیں رب لڑے اندھی بھی سنن دا ہے تمہارے اندھی بھی سنن دا ہے سب کے لئے دعا کریں کہ انہوں نے جو کعوش محنت محبت دولت مال پیسہ لگایا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی کرے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اخلاص بھی عطا کرے اور جتنی بھی دنیا بھی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ وہ رفع فرمائے جانمال عزت عبروں میں اللہ برکت دے تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے معاملات میں آسانی فرمائے الحمدللہ رب العزت الرحمن الرحیم مالکی یون الدین یاک نابدو و اییاک نستائن حدن السرط المستقیب سراط اللہ دین انمتا علیہم غیر المغضوب علیہم وللس صالح یا رب لکل الحمد کما یمبغیل جلال وجہ کما عزین سلطان مل السماوات و مل الارد و مل ما بينهما تیرے بندوں نے بزم سجائیے اللہ مجلس سجائیے بندے بندیاں موجود ہیں اللہ بچے جوان بوڑے مردہ عورتیں اللہ سب تل سے التجا کرتے ہیں فقیر بن کے ہاتھوں کا کشکول بنا کے اللہ نظروں کو جھکا کے تیرے سامنے تیرے اللہ ایک دین کے نام پر نسبت اور ادارے میں بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کی جیز حاج دے پوری فرما اللہ جن جنہ اب آپ کے نام لئے ہیں ان سب کی زندگیوں میں مال جان میں ہے اللہ عزت آب روح میں برکتیں دے الہ العالمین جتنے جملہ حاضرین سامعین ہیں سامعات ہیں الہ العالمین سب کی جائز ضرورت ہے پوری فرما اللہ ہر من کی حاج دے پوری فرما اللہ جائز عرضوں ہیں پوری فرما اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفائیں دے ازہ بالباس ربناس وشفی انتشافی لا شفائی لا شفاؤ شفاء اللہ یعادر سقاما اللہ جن کو مال دورت سے نوازہ ہے اللہ ان کو خرج کرنے والا دل عطا فرما اور پھر اس کو قبولیت کی نظر سے دیکھ اللہ جو کمزور لوگ ہیں اللہ بے روزگار ہیں مالی طور پر پریشان ہیں اللہ انہیں اپنی جناب سے عطا فرما رز کے حلال عطا فرما اور اللہ جائز روزی کے بندبست فرما دے الہ العالمین پاکستان کی حفاظت فرما اللہ عالم اسلام کی فلسطین کی غزہ کی رفع کی اللہ جہاں جہاں بھی ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں الہ العالمین اپنے غیب کے غصانوں سے ان کی مدد فرما اللہ میرے وطن عزیز کی اندرونی بہرونی دشمن سے حفاظت فرما اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد کا میوہ دے اور الہ العالمین جن کے بچے جوان ہیں شادیوں کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کے لیے اچھے جوڑ نصیب اتا فرما اللہ آج کی مجلس کو سجانے والوں کو دمے دل میں سخنے کولے فیلے عمل شرکت حالت بار سے اللہ خیر اور برکت سے نواز اللہ حاضرین کی حاضری کو قبول فرما اللہ علماء کا سنانا قبول فرما اللہ جو سنائے اس پہ عمل کی توفیق دے اللہ اس ادارے کو دے چگنی رات چگنی جہد دن دگنی رات چگنی ترقیوں سے نواز الہ العالمین یہ تا قیامت یہ صدقہ جاریہ بنا رہے اور یہاں سے خیر کے پہلو چلتے رہے صلی اللہ تعالی علا خیر قلقی محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمائین برحمت کا یارم